بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کراچی سمیس سوبہ سندھ کے موسم کے حوالے سے ابھی ابھی بہت بڑی خبر سامنے آ چکی ہے اور محکمہ موسمیات والوں نے توفانی بارشوں کے حوالے سے الٹ جاری کر دیا ہے آج کراچی سمیس سوبہ سندھ کے دوسرے علاقوں کا موسم کیسا رہے گا کہاں کہاں گرد چمہ کے ساتھ تیز ہواوں اور آنڈھیوں کے ساتھ بارش کے امکانات ہوں گے اور بارش کا نیا طاقتور سسٹم آج کتنے بجے کراچی سمیس سوبہ سندھ کے علاقوں میں داخل ہوگا سندھ کے موسم کی تازہ ترین ریپورٹ پیش خدمت ہے لیکن ناظرین تازہ ترین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحہ با لمحہ با خبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویڈر انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین محکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی ویڈر مادل اور ویڈر انفو کی پیشکوئی کے این مطابق اس وقت سوبہ سندھ کے اکثر و بشتر علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں کہیں ہلکی سے درمیانی بارش کا سسلہ جاری ہو چکا ہے اور بعض سوبہ سندھ کے علاقوں میں گہرے بادلوں کی انٹری بھی ہو چکی ہے اس وقت کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق سوبہ سندھ کے علاقے میر پور خاص حیدر آباد چندو اللہ یار سانگڑ خیپرو لڑکانا اور سکڑویان کے ساتھ ساتھ کراچی کے مختلاقوں میں کالی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں اور چاند علاقوں سے بارش کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں آج کے دوران سوبہ سندھ کے سو فیصد علاقوں میں بارش کے امکانات بن سکتے ہیں بارش کا یہ نیا سلسل آج سے لے کر ستائیس چولائی تک وقفے وقفے سے سوبہ سندھ کے علاقوں کو متاثر کرتا رہے گا اور ناظرین بارش کا یہ نیا طاقتور سسٹم کافی زیادہ خطرناک ہے جس کی ہم پہلے ہی پیشکوئی کر چکے ہیں بارش کے اس نئے سسٹم سے تین سو سے چار سو میلی میٹر تک بارشیں ریکارڈ ہونے کا خطرہ ہے اور شدید موسمی حالات بھی پیدا ہونے کا خطرہ متوقع ہے اور اس بارش کے نئے سسٹم سے کراچی سمیس سوبہ سندھ کے اکثر و بیشتے علاقوں میں سلابی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے اس لیے کراچی کے انتظامیہ سے گزارش ہے کہ پانی کی نکاسی کے لیے انتظامات مکمل کر لیں بعد میں یہ نہ کہنا کہ بتایا نہیں تھا بس تھوڑا سا مزید انتظار کر لیں چند گھنٹے بعد تفانی بارشیں ہی بارشیں ہوں گی باقی دعا کریں اللہ پاک جہاں بھی دے خیر کی بارشیں دے اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں باقی موسم کے حوالے سے بارش کے حوالے سے جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو